اور ان لوگوں میں سے جن کو عالم برزت میں عذاب ہوتا ہوا آپ کو دکھایا گیا ان میں سے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم ایسے کچھ لوگوں کے پاس آئے کہ جن کے سر پتھروں کے ذریعہ سے کچلے جا رہے تھے بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے تھے بس ایک آدمی لیٹا ہوا ہے دوسرا سرہانی پتھر لے کر آتا اور زور سے پتھر مارتا ہے اس کے سر پر اس کا سر ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور تب تک اس کا سر دوبارہ جڑ جاتا ہے اور پھر اس کے سر پر اسی طرح پتھر مارا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طریقے سے سزا دی جا رہی ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز سے بھاری ہو جایا کرتے تھے یہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے تھے جب اللہ کا منادی آواز لگاتا تھا حی علیہ السلام حی علیہ الفلام لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ لوگوں کامیابی کے طرف آ جاؤ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے ان کے سر پر وردگار کے سامنے جھکتے نہیں تھے یا اپنے سروں کو رب کے سامنے سجدہ ریز نہیں کرتے تھے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے گویا بے نمازیوں کی یہ سزا ہے جو عالم برزخ میں قبر کے اندر ان کو دی جاتی ہے کہ ان کے سر پتھروں کے ذریعے سے کچھ لے جاتے ہیں اللہم محفظنا اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے نماز دینی اسلام کا ایک اہم رکن ہے ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جو اسلام کا ہے وہ نماز ہے اور کیوں نہ ہو یہ اہم رکن کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام احکامات زمین پر دیئے لیکن جب نماز کے دینے کا نمبر آیا تو اس کے لئے آپ کو عرش پہ بلایا گیا اوپر بلایا گیا میراج پہ بلایا گیا اور وہاں آپ کو تحفے کے طور پر یہ نماز دی گئی آپ کی امت کے لئے اور پھر بھی امتی نماز نہ پڑے تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ رب کا منادی پلک پکارتا رہے آواز لگاتا رہے اور یہ ٹس سے مس نہ ہو اس کا سر وزنی ہو جائے اللہ کے سامنے نہ جھکے اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی تو پھر کون سی سزا اس کے لئے ہوگی یاد رکھے نماز بہت اہم رکھنے ہیں میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے موتا امام مالک کی یہ روایت آپ کے سامنے نقل کی کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جتنے بھی گورنر تھے ان کے ماتحت ان سب کو یہ پیغام لکھ کر بھیجاتا اِنَّا اَحَمَّ اُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَا کہ تمہارے تمام امور میں سب سے زیادہ اہم عمر میرے نزدیک نماز ہے فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا جو اس کی عفاظت کرے گا اس کی پابندی کرے گا تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا وَمَنْ زَيِّعَا هَا اور جس نے نماز کو زایا کر دیا اس کی پابندی نہیں کی فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ عَذْيَعُ وہ اس کے علاوہ دیگر امور کو زیادہ زایا کرنے والا ہوگا اس لئے نماز کی پابندی کی جائے یہ آپ نے سب کے لئے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا سارے گورنروں کو اور جب گورنر نماز پڑھیں گے تو پھر آگے عوام کی کیا مجال ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو سب سے اہم حکم نے ہے نماز اور سب سے پہلے حقوق اللہ کے اندر جس چیز کا حساب تیامت کے دن ہوگا وہ نماز ہی ہے اس لئے نماز سے ہمیں اس میں کتاہی اور سستی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور کامل اور مکمل نماز وہی ہے جو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اور جو گھر میں اکیلے تنہا پڑھ لی تو اگرچہ علماء کہتے ہیں اس کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن کامل اور مکمل نماز اس کی وہ نہیں ہوگی اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز ہماری مسجد کے اندر ادا ہو اور جماعت کے ساتھ ادا ہو اور پھر ہم ایک نہیں بلکہ ستائیس نمازوں کا ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں